اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو سٹوڈنٹس ابھی میں ایک کمپلیٹ سیریز جس طرح اپنے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا شروع کر رہا ہوں خاص طور پر آرمی لانگ کورس جس طرح بھی شروع ہوا ہے تو کافی زیادہ سٹوڈنٹس جہاں وہ انیشل کی حوالے سے پریشان ہیں انہیں نوٹس آویلیبل نہیں ہیں اور کافی زیادہ وہ انہیں ترتیب کی چیزیں جہاں وہ بھول رہی ہیں کہ کس جہاں وہ پیٹرن سے وہ اپنی پریپریشن شروع کریں اس پہلی ویڈیو میں کچھ میجر اپڈیٹس آئی ہیں میں سٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جب وہ ریجسٹریشن کرتے ہیں تو ریجسٹریشن کے ٹائم پہ انہیں نہیں پتا چلتا لیکن آپ نے جہاں وہ ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں بناوں گا لیکن اس کے لئے کرائٹیریا کیا ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا تو سٹوڈنٹس سب سے پہلی چیز جو میں اس میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا وہ تو ہے یہ دیکھیں ریجسٹریشن لکھاو ہے ٹین اپیل سے شروع ہوئی ہے پورٹینٹھ ماہ تک چلے گی تو ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے اور جو ریٹن ٹیسٹ ہیں وہ کب شروع ہوں گے وہ سترہ ماہ سے شروع ہو جائیں گے اور چودہ جولائے تک چلیں گے چودہ جولائے کے بعد آن ورڈ آپ لوگوں کے جو ہے وہ آئیسز بھی شروع جائیں گے اچھا پہلی چیز آتے ہیں الیجیبل کنڈیشن کے اندر اور الیجیبل کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کالیفیکیشن کالیفیکیشن کے ساتھ یہ دیکھیں انٹر میڈیئریاں اس کے ایکوالنٹ مطلب ایفے ہو گیا آئیکم ہو گئی جنہوں نے کیا ہوئے ہیں ایج ریکوائیڈ ہوتی ہے سیونٹین تو ٹونٹی ٹوئیئرز اس کے بعد ان کے اندر ایج ریلیکسیشن کے اگر ہم بات کریں تو جنرل ریلیکسیشن ہوتی ہے تھری منس کی دونو آپ پر یہاں لوگر ایج کی لیمٹس کے اندر مطلب اگر سترہ سال میں تین مہینے ہیں تب بھی وہ اپلائے کر سکتا اگر بائیس سال ہو چکی اور بائیس سال سے اوپر تین مہینے تب بھی وہ اپلائے کر سکتا جنرل اس میں جو ہے وہ صرف میل کنڈیڈیٹ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں گریجوئٹ کی تو گریجوئٹس جن کی ٹوئیئر آف گریجویشن ایڈمین فورٹین ایر آف ایجوکیشن ہیں اور سرونگ پاکستان نیوی ایر فورس کے اگر وہ پرسنز ہیں تو پھر تو ان کے لیے سیونٹین سے ٹونٹی تری ایج جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں فور ایئر آف گریجوئشن جن کی ہے اور وہ لانگ کورس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ستنہ سے چوبی سال تک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایج ریلیکسیشن نہیں ہوتی اچھا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نیوی اور ایر فورس کے لیے ستائیس سال ہی ریکوائیڈ ہے لیکن جو آرمی کے سپائی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ریکوائیرمنٹ ہوتی ہے ستنہ سے پچیس سال لیکن اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتی اچھا ایک چیز کہ ان میریڈ ہو اگر میریڈ سرونگ پرسن فور آرمی فورس اوور ٹوینٹی آر آف ایج آر اگر تو آرمی پرسن ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کی ایج کم از کم بیس سال سے اوپر ہونے چاہیے اچھا اکڈیمک کولیفیکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کیا جائی ہوتا ہے ہمارے پاس جیس طرح میں نے آپ کو باتا ہے ہم نے اوپر دیکھ لے کے ریکوارمنٹ کیا ہے لیکن ہمیں منیمہ فیفٹی فائف پسنٹ پہلے ہی ہوتا تھا سکسٹی پسنٹ اب انہوں نے ریڈیوز کر کے فیفٹی فائف پسنٹ کر دی ایک تھوڑی سی چینجنگ کیے اس کے بعد کینڈیڈ ہو سکے سکسٹی پسنٹ مارک اور اباب ان بی اے بی اے س آنر وید فیفٹی پسنٹ مارک ان ایف 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 ایس ایلیجیبل اب اگر تو کوئی کنڈیڈیڈ جو کہ گریجویشن کی بیس پہ اپلائی کرتا تو اس کے کم از کم ایف ایس ای میں فیفٹی پسنٹ اور بی اے یا بی اے سی کے اندر اس کے ہونے چاہیے سکسٹی پرسنٹ مارک سرونگ کے لیے فیفٹی پسنٹ مارک سلازمی آپ لوگوں نے بنوا لینا ہے جن کا پارٹ فرسٹ کلیر ہوتا ہے سیکنڈ نہیں کلیر ہوتا انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے لازمی بنوانا ہے اچھا ویریفکیشن اور مارک کی کنڈیڈیڈ نوٹ یشو دیدہ سیٹیفکیٹ اور ان پوزیشن آف ڈبلی کےٹ اچھا کوئی ڈبلی کےٹ نکلواتے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی جو ہے وہ ویریفائی کروا کے جو ہے وہ اپلائی کرانے اچھا ای لیول کنڈیڈیڈیڈ جو پاکستان کے اندر ان کا اگریگیٹ سفٹی فائی پسنٹ ہے ہائٹ آپ کے یہاں پہ دیکھ لیں کہ 162.5 سینٹی میٹر جائی ہوتی ہے اور منیموم 5 فیٹ 4 انچیز ہوتی ہے ویڈ جو ہے وہ جس کا ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس بی ای ای آئی اس کے لحاظ سے وہ دیکھا جاتا ہے نیشنلٹی اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی ہونا لازمی ہے اچھا ان ریجیبیلیٹی کنڈیشن کے اندر اگر ہم آ جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوائس ریجیکٹیڈ آپ کے پاس نہیں ہو اپلائے کر سکتا ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو یہاں پر انہوں نے لائن دیئے کہ ٹوائس فیلیر ان انیشیل ویل بی انیشیبل فور فیوچر پیمالان ملکہ تین دفعہ جو انیشیل فیلے وہ اپلائے نہیں کر سکتا اسکرین ڈاؤڈ جو ہے وہ جی انٹیلیجنس ایسے ہوا وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتا میڈیکلی جو ہے وہ بورڈ آؤٹ بھی اپلائے نہیں کر سکتا اس کے اندر اس کے بعد میڈیکلی انفیٹ ہیپیٹیٹس بی سی کی ویجہ سے وہ بھی نہیں اپلائے کر سکتا اس کے بیڈراؤ فرم اینی بانڈڈ آرمی فورس کسی کالیج سے اگر آرمی وہ وہاں سے نکالا گیا تب بھی نہیں اگر ڈسچارج کیا گیا آرمی ٹریننگ اسٹیٹیوشن سے تب بھی اپلائے نہیں کر سکتا اگر اس کے سرٹیفکیٹ گیٹ انڈیو ایڈو ایڈوانٹیج اگر اس کے جہاں اندر کوئی ایشو رہا سرٹیفکیٹس اندر تب وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر 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 ان کے اندر کوئی مل جاتے ایشو مطلب کوئی نشی آور چیز فائنڈ آوٹ ہو جاتی ان کے ٹیسٹ اندر وہ بھی اپلائے نہیں کر سکتا یہ بڑی ایک ایمپورٹنٹ انہوں نے ابھی اپڈیٹ دی اسیسیز بی سلیکشن سسٹم ایکسیس ایسیس کریں جہاں پر آپ بہتر سمجھ کہ ہم یہاں پر اپنے آپ کو اچھا پٹ کر سکتے اچھا ریجیسٹریشن کے بعد پروسیجر کہ اسی ویب سائٹ پر جوائن پاک آرمی پر آپ ریجیسٹر کریں گے اپ انٹرنیٹ کے ذریعے لازمی بات ریجیسٹر کریں اچھا ایک کنڈیڈیٹ ہو اپلائی فار پیم آنگ سائب انڈر گون آئی سیز بی ارسپکٹیو آوٹکم آلسو بھی کنسیڈر ریپیٹر اگر کوئی ٹی سی سی کے ٹیکنیکل کریڈ پورس کے اندر گیا ہے اسلامی جنرل آلی کنڈیڈ ڈیکلیر سکسیسفل انڈ انٹریجیسٹ آلسو اندر گو فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ انٹر آرمی سی جو اس آر سی جو اتنی بھی ہیں وہاں پر یہ سارا پروسیجر ہوگا فیزیکل کے لیے جو پیارمنٹ سے یہ ہوتی 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے پوش اپ پل اپ سوری کرنے ہوتے ہیں 3 اور 2 منٹ کے اندر اس کے پوش اپ کرنے ہوتے ہے پندرہ اس کے بعد کرنے 20 دیج گروس ہوتی ہے 7.4 فیٹ کی جب یہ سارے کنڈیڈیڈ پاس کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے انہیں نیکس پروسیجر کی طرف لے جائے جاتا ہے انٹرویو کے اندر انٹرویو کلیئر کرنے کے بات کیا ہوتا ہے کہ انٹرویو کے اندر انہوں نے یہاں پر ٹپس دے چاہیے ہوگا ایک اٹسٹ کپی آف ابو مینشن ڈاکمین سارے ڈاکمین کپی بھی تین پاسپورٹ سائز فوٹو فرنٹ بیک آپ گزیٹ اڈی پرنسیپل سی جو اٹسٹ ہوں گی اچھا اگر آپ نوٹ رکمین رکمین جس ہم ریپیٹر بھی کہتے پھر تو آپ اپنے جو وہ یہاں پر اپنا نوٹ رگم ایڈیشن لیٹر بھی جمع کران نوٹ ایڈنٹی کار جب سمارٹ کار نہیں وہ ایکسپٹی بل نہیں ہوتا چاہ پاکستان نیشنل ریزائیڈنل ریزائیڈنگ 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 جب یہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو پہلے ہی چیزیں کلیئر کروائیں تاکہ جب ٹیسٹ ہو جائیں یا فائنل سیلیکشن ہو جائے تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہ اور اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں تک آتے رہیں اللہ حافظ